درود کی طبیت نہیں ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دلکش کا ٹیلی بلوگ میں آپ سب بہم بلکم ہیں آج میرا درودی شوکل اُدھ گیا ہے اور درود کی تھوڑا سا طبیت نہیں ٹھیک تھی کیونکہ ان کو سردی اور فیور ہو گیا راستے تھوڑا سا فیور ہو گیا ابھی بھی فیور تھا تو میں نے اس کو دعویٰ پھلائی لیکن ابھی تھوڑا سا مورس پریش ہے اس کا تو اس لئے آپ سے باتیں کر رہا ہے دیکھو چاکو بار کھانے نہیں چاکو بار کھانے سے آپ کی طبیت خراب ہوئی ہے وہ چاہیے ہم درود کو یہاں آئس کریم ہے اور تھنڈی چیزیں جتنی تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ درود کو بہت پسند ہوتی ہے اور اس نے لگا تار دو تین بار آئس کریم کھانے سے ہی اس کو سردی اور فیور ہو گیا ہے اور ویسے بھی ہاں بیٹا آج کل رمضان کا اس دن چلا ہے پاپا جی آج کل رمضان کا دن چلا ہے تو شربت ہے اور بھی تھنڈی چیزیں ہیں فالپورس ہیں بچے دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں سوچتے ہیں کہ کھا لیں یا پی لیں تو درود بھی ایسا ہی ان کو شربت ہے تھنڈی چیزیں بہت پسند ہیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو تو اسی وجہ سے ان کو بہت تیز سردی ہو گئے دو تین دن سے زیادہ تھی آج تھوڑا سا کم ہوئی لیکن فیو راج ہو گیا ہے تو اس وجہ سے تبا بہت پینا پڑا اس کو درکی چاکوائی ہے درکی چاکوائی ہے پاپا جی آج کھو گئے ہاں اچھا لکڑی کی کارتی سنا دیجے یا درود کیا کرلا مممہ کا دوپٹہ کھیلنا ہے ہاں ہاں مممہ کا دوپٹہ شکلنا ہے درودی ہاں آلے واہ 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 شاکم کر دیجے جان ہو رہی ہے نا بیٹو پہ کچن میں آن شکی ہوں کچن میں آ کر میں بنانے جا رہی ہوں چکن اور مٹن یہاں میں چکن بنانے جا رہی تھی قریب ڈھائی کلو کی چکن یہاں میں نے پریپیشن کی ہوئی ہے چکن کی میں نے گیس پہ رکھ دیا ہوا ہے کوکر کو میں کوکر میں بناتی ہوں زیادہ تا کیونکہ کیوکر میں بنانے سے جلدی بن جاتا ہے اور مسالہ بھی جلدی گل جاتا ہے تو یہاں میں نے کوکر چڑھا دیا ہوا ہے اب اس میں میں کم سے کم ڈھائی سے تین کلو چکن بناوں گی تو اس کے حساب سے میں تیل اس میں اچھی کونٹیٹی میں ڈالوں گی تاکہ کی گریوی اچھے کلر کی ہو تو یہاں میرا کوکر اچھے سے گرم ہو چکا تھا تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے تیل اور یہاں میرا چکن یہاں مجھے مٹن بنانا تھا تو اس میں میں ڈالنے جا رہا ہوں تیل کیونکہ کوکر دونوں گی گرم ہو چکا ہے یہاں میں نے چکن بنانے کے لئے پیاس کٹ کر لی تھی یہ میں نے موٹی موٹی چاپ کی ہوئی ہے کیونکہ مجھے کوکر میں بنانا تھا تو جلدی گل جانے کے وجہ سے میں موٹی موٹی کٹی ہوں اور اگر آپ پتیلی میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ پتیلی میں جب اس کو بنایا تو آپ پتلی پتلی کٹے گا بارک کٹنے سے وہ جلدی گلے گے لیکن میں کوکر میں بنا دی ہوں اس وجہ سے میں اس میں ڈال لئے ہوں یہاں میں نے لیے ہوئے کچھ ثابت مسالے ثابت مسالے ابھی میں اس کو پیس ہوں گی گرائنڈر کروں گی تو اس میں میں نے لیے ہوئے ہیں 10 سے 12 کالی مرچ کے چیار بڑی لائچی کے اور دو انچ ادرک کے ٹکڑے اور زیڑا اور دالچینی سٹک اور تھوڑا سا میں نے جاویتری لیا ہوا ہے نہیں جائفل لیا ہوا ہے اور 8 سے 10 چھوٹی الائچی اور لاؤنگ 8 سے 10 لاؤنگ اور پھر لہسن کے دو ایسے میں نے لہسن دو لیا ہوا ہے ابھی میں لہسن چھلوں گے پھر اس کے بعد میں پیس ہوں گی اور میں نے لیا ہوا ہے یہاں میں نے لیا ہوا ہے تیل میں ڈالنے کے لئے مسالے تو یہاں بھی میں نے کچھ کھڑے مسالے لیا ہوئے ہیں یہ بڑی لائچی چار چھوٹی لائچی اور پانچھے لاؤنگ اور پانچھے گول میرچ اور ایک سٹک میں نے لیا ہوا ہے ڈالچینی کا تو تیل میرا گرم ہونے والا ہے مطن کا تیل گرم ہو چکا تھا تو اس میں میں پیاز ڈال لئے ہوں یہاں میں نے جو پیاز لی ہوئی تھی وہ پیاز میں نے لی ہوئی ہے آرچے دس میں بناوں گی دھنیا والا لیکن پھر بھی میں پیاز اس میں اچھی پونٹیٹی میں ڈالتی ہوں تاکہ کہ گریری اچھی رکھیں دھنیا کیونکہ بہت زیادہ جب دھنیا آپ ڈال دی دے گا تو گریری جو ہے وہ کالی کالی نظر آتی ہے لیکن اگر پیاز صحیح ڈالی ہو اور دھنیا صحیح ڈالی ہو دونوں کا کامبنیشن صحیح رکھے گا تو بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا اور دیکھنے میں بھی کلر بھی اچھا ہوگا یہاں میں نے لی ہوئی چار مریم سائز کی چماتر اس سے میں کٹ لوں گے اور پھر میں مکسی میں پیس لوں گے جب تک میری پیاز یہاں براؤن ہوگی تب تک میں سارے مسالوں کو پیس لوں گے یہاں میری پیاز ہو چکی ہے اور مسالے میں نے پیس لیا تھے مسالے جو میں نے پیسے ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اب اس کو میں ڈال دوں گی کیونکہ مٹن کی پیاز میری جلدی جل گئی تھی اس وجہ سے میں نے مٹن میں پہلے ڈال دیا ہے اور چکن کی پیاز ابھی میری گلی لی ہوئی ہے میری پیاز میری پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں نے جو مسالے پیسے ہوئے تھے وہ سارے مسالے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اسا ہوا تھا پہلے میں اس کو ڈالوں گی نہ بیٹا اس کو نہ چھوئے نہ چھوئے نہ چھوئے گر جائے گا شونا یہاں میں نے لیا ہوا تھا کچھ پیسے مسالے یہاں میں نے لیا ہوا ہے تین بڑا چمچ بھنیا کا اور تین چھوٹا چمچ سے لال مرچ پاودر اور تین چھوٹے چمچ سے میں نے لیا ہوا ہلدی اور یہاں پر لیا ہوا ہے چار چھوٹے چمچ سے نمک اب اس کو میں مسالے میں ڈال دوں گی کیونکہ گرم مسالہ اور میری پیاس وہ بھون چکی ہے اب میں اس مسالے کو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی پھر اس کے بعد دو سٹیم لگا کر پھر اس کو دھیمی آج پر دس سے پندر منٹ کے لئے میں چھوڑ دوں گی یہاں مسالہ دیکھیں میرا اچھا سے بھون چکا ہے اب میں اس کو سٹیم لگانے کے لئے رکھنے جاری ہوں تو دیکھیں مسالہ میرا بھون چکا ہے یہاں میں نے کھوکر میں دو سے تین کپ پانی ڈال دیا تھا پانی ڈال کے میں نے اس کو سٹیم لگانے کے لئے یہاں درود میرا بچہ اپنا کھیل کھیل لیا ہے دکھا دیجئے گوگا کیا کھیل لیا ہے درود درود کھلونا کھیل لیا ہے اور دارم اسکول سے آگئے ہیں آج دارم کو ان کے پاپا نے اسکول سے لیٹ میں لانے گئے تھے اس وجہ سے دارم کا مور خراب ہے یہاں دارم چائے اپنی پی رہے ہیں یہاں مسالہ کی سٹیم نکل چکی ہے آپ دیکھیں مسالہ میں نے پھر سے چپا دیا ہے اس کو اچھے سے بھوننے کے لئے یہاں میں مسالہ اچھے سے بھونوں گی پھر اس کے بعد جب میرا چیکن آئے گا تو پھر میں چیکن کو پھر سے میں فرائی کروں گی تو پھر آگے کی چیزیں میں آپ کو بار میں رکھاتی ہوں ابھی تو میں مسالہ پھر بھی فرائی کر رہی تھی یہاں سے دیکھیں ایسے میں کافی اچھے سے بھونوں گی اور کچھ ڈیڑھ تک بھونوں گی اب پتیلی تھوڑا موٹی اس کی پتیلی میں نے لیا ہوئی ہے ڈالوں گی کم سے کم تین سے چار بڑے چمچ تیل ریفائن ڈال میں یہاں یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو مسترڈ ڈال بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہاں میں نے موٹی تھا اس کی پتیلی لیو ہی ہے تاکہ کی وہ چکن جو ہے آرام سے پک سکتے اور جلے نہیں تو یہاں میں نے پتیلی میں تیلی ڈال دیا ہوا ہے جب تک میرا تیل گرم ہوتا ہے اس میں 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 ڈالوں گی تھوڑا سا تیز پتہ اور تیز پتہ اور ہری میش تو میں یہاں ہری میش کی کٹنگ کرنے جا رہی ہوں یہاں میں نے پتیلی میں تیز پتہ اور ہری میش ڈال دی ہوا ہے آر سے دست میں ہری میش ڈالی ہوا ہے اب میں تھوڑا سا ہری میش ڈال ہوا ہے کہ میں اس میں اپنا چکن ڈالوں گی یہاں چکن کو تب تک میں بھونوں گی جب تک وہ تھوڑا سا اس کا پانے سوک نہ گیا اور وہ تھوڑا سا چکن بریڈ کرر میں نا جائے چکن کا پانی سوک جائے گا اور چکن تھوڑا فرائی ہو جائے یہاں میں نے دیکھے چکن ڈال دیا ہوا ہے اور اس کو میں کھولی آج پر ہی پکھنے دوں گے تیز آج پر تاکہ ہی زلدی سے پانی سوک جائے یہاں میں نے مطن بھی چڑھا دیا تھا بننے کے لیے کیونکہ ہوں بھی میرے چکن نہیں کھاتے تو ہمیشہ ان کے لیے مطن بنانا پڑتا ہے جب بھی میں چکن بناتی ہوں تو ساتھ میں میں مطن بھی بناتی ہوں یہاں میں نے چاول بھی رکھ دیا ہوا ہے اب مجھے بنانا ہے افتار کی تیاری کرنا ہے تو میں نے چھنہ بنا دیا اور چھنہ بناتے ساتھ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ چھنہ بنا رہی تھی تو اس کے جو ربر ہوتے ہیں وہ بلکل اچانا سے نکر گیا اور وہ بلاشت ہوتے ہوتے ہیں بج گیا اس لئے تھوڑا سب لوگ گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا لیکن خیر پھر بھی سب صحیح ہے اللہ کے کرم سے سب صحیح ہو گیا تو اب میں چاہ رہی ہوں پکوڑی کی پریپیشن کرنے اور گوش میں نے چڑھائی دیا ہے بیشن پھٹی چاہ رہی ہوں پکوڑی کیلئے اس میں میں نے زیرا ہری میرچ اور دھنے پتیا دھنے پتی اور ہلدی نمک میرچ ہری میرچ بھی میں نے ڈالی ہوئی لال میرچ بھی ڈالی ہوئی ان سب تب میں اچھے سے مکشر بنا لوں گی تأثیر میں پکوڑی پھائی کروں گی یہاں پکوڑی کا میں نے سیار کھن لیا ہوئی مکشر اور داریم آج میری ہلپ کر رہا ہے داریم بنا رہا ہے مہگی یہاں داریم یہاں داریم اپنی اور دروس کی مہگی بنا رہے ہیں کیونکہ میں کچھن میں اپنا کام کر رہی تھی تو داریم نے کہا کہ میں مہگی جنا لیتا ہوں ڈالو دیکھتے ہیں کیسے ڈالتے جلدی ڈالو دیکھیں کیسے ڈالا یہاں داریم یہاں داریم یہاں داریم ڈالو دیکھیں کیسے ڈالتے ہیں مہگی آری ہے مہگی آری ہے میں پہلی بار اپنے مہگی بانا رہا ہوں یہاں میرا تیل پورا اچھا سے گرم ہو چکا ہے اب میں جا دیں اس میں پاکوڑی ڈالنے کے لیے پری ہو گیا میرے پاکوڑی اس کو ڈال دیا بیٹا چھوڑ دو اب جا دروت کے پاس جا ہمی نماز پڑھنے جانے بیٹو نہیں اب اس کو پانی بوائل ہونا تو ابھی ہم سب دیکھ لیں اب تم جا دروت کے پاس یہاں میرے گوشت ابھی پانی لگ بچ سوک چکا ہے جو مسالہ میں نے رڈی کیا تھا اب اس میں وہ ڈالوں گی یہاں پاکوڑی بھی میری نکل رہی ہے چھن کر اچھے سے اور پھر اس کو مسالہ ساتھ بننے دوں گی تاکہ کہ یہ مسالہ اور یہ گوشت ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے میں نے سپائسی چکن کہا تھا تو اس لئے اس میں میں نے ہری مش اچھی کونٹیٹی میں ڈالی ہے اور لال مش بھی اچھی ڈالی ہے تاکہ کہ یہ سپائسی چکن بنیں تو دیڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا پانی لگا کر پان سے ساتھ میں پھٹتے پکنے دوں گی تاکہ کہ یہ اچھے سے گل بھی جائے اور اس میں تھوڑا سا گریوی بھی آ جائے یہ دیکھیں یہاں اتنی پاکوڑی میری نکل چکی ہے ابھی مجھے اور تھوڑی سے پاکوڑی اور چپس بنانے ہیں اب میں چپس تلوئی ہوں پاکوڑی تھوڑی سے مجھے اور تلنا تھا لیکن ابھی تھوڑی سے میں نے بنا لیا اور چپس تل کے پھر میں اس کو پاکوڑی اور بنا لوں گی تاکہ کہ اگر ٹائم بھی ہو جائے تو سارا سامان ٹائم پر ریڈی ہو جائے بچوں کی فیوریٹ چپیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے میرے دونوں بچوں کو یہ چپس بہت زیادہ پسند ہے ہاں یہ دادا کو پسند دینا چنے کے ساتھ یہاں میں نے افتار لگا دیا ہوا تا ساری لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ممی اسپیشلی بیٹھی رہتی ہے یہاں افتار کا ٹائم شروع ہو چکے ہیں ازان بھی ہو رہی ہے سب لوگوں نے دستور خان پر بیٹھ چکے ہیں میں بھی اب جا رہی تھی کھانے کے لیے اب میں کھا کر پھر مجھے روٹی بنانا اور جو میرے کاتھ کام ہوں گے پھر میں اس سے ختم کروں گی ابھی مجھے آپ کو چکن بھی بکھانا ہے کہ چکن بن کے ریڈی کیسا ہوا ہے یہاں میرا چکن بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کسان اچھا لگ رہا ہے گریوی بھی اس کی تیڈی ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے چکن بنائیے گا تو آپ کا بھی چکن بہت اچھا بنے گا یہاں میں نے اپنے کچن کا پورا کام کمپلیٹ کر لیا تھا اور بچوں کو بھی میں نے کھانا کھلا گیا درود ابھی تھڑا سا کھانا کھانا کھانے ہیں دارن ترابی پڑھنے کے لئے جائے ہیں ابھی سونے میں کافی ٹائم ہے لیکن میں نے سوچ ہے اب میں ویڈیو کو ان یہاں کرتے ہوں I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ہم اتنی مینہ سے ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے بناتے ہیں آپ دیکھئے خوش ہوئے لائک کرئے پسند کرئے تاکہ ہمیں حوصلہ بڑے ہمارا کام اچھا ہو اگر ویڈیو اچھا لگتا ہو تو ضرور لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکل نہ بھولئے گا اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی کا خیال لکھیں اپنے بچوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ